بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیکٹو میری چینل آفٹر لونگ لونگ ٹائم سو آج میں بنا رہی ہوں تیوالی بریانی یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں پیاز تین سے چار ہوں گے اور اس میں میں نے لیسن باریک باریک کٹ کے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ لے لیا آئل یہ میجرنگ کپ ہے آپ ویسے بھی رینڈم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈالا تھا ون این ہاف کپ آئل اور اس کے بعد سمپل میں نے پیاز کو کر لیا تھا فرائے اور آپ کو پتا ہے بریانی میں سب سے لونگ پروسیجر ہے پیاز کو براؤن کرنا اور یہ گرم مسالے تھے مکس کالی میٹز زیرا تیز پاتھ لونگ دار چینی ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے آپ اسے کم زیادہ اکارڈنگلی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کروں گی پیاز کو براؤن یہ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے پیاز کو اوپر ڈالنا دم کرتے ہوئے اس لیے میں پیاز کافی ساری نکال بھی لوں گی یہ نکال لی میں نے ایک کٹوری بھر کے اور یہ تھوڑی سی میں نے بچا لی کیونکہ کلر اچھا آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے چکن کو میرینیٹ یہ میں نے لے لیا راؤنڈ ون کے جی اس میں یہ ہری میرچ پسی ہوئی ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ ہاتھ سے بھی پیش سکتے ہیں بلینڈر ایس یو بش یہ میں نے اراؤنڈ ون کپ دہی ڈال لیا اس میں ٹھیک ہے آپ میرینیٹ کریں گے چکن کو زیادہ اچھا ٹیسٹ بنے گا اوکے اب ہم آئیں گے پاودر مسالوں پہ یہ سالٹ ہے اراؤنڈ ون ان ہاف ٹی سپون یہاں پہ ٹو ٹی سپون اراؤنڈ ریڈ چیلی ہوگی سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ادھر پساوہ دھنیا اور یہ میرے پاس سٹیکہ مسالہ پڑا تھا تھوڑا سا میں نے وہ ڈال دیا ٹھیک ہے کلر اچھا آئے گا اس سے اور آپ جو کلر ہے نا زردے کا رنگ وہ اسی سٹیج پہ ڈال دیں آپ کو پھر اوپر پانی میں گھول کے ڈالنا نہیں پڑے گا کلر ویسے ہی آجے گا بریانی میں اب یہاں پہ سارا کچھ مکس کر لیا میں تھوڑا سا سرکا اندازے میں اندازے سے ڈال رہی ہوں آپ پہ راؤنڈ ٹو ٹی سپون ڈال لیجے گا اس سے کیا ہوگا ایک اچھی سی کھٹاس آ جائے گی اور چکن اچھی طرح سے گل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ مکسنگ میرینیشن ہو گئی اب یہاں پہ میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا راؤنڈ گھنٹا تو ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس سے ڈال دیا اس کے بعد ہم نے دو سے تین ٹیمارٹر ڈال دیے اب ہم اسے کریں گے مکس اور ٹیمارٹر اور گوشت کرنے تک ویٹ کریں گے ہم نے ہلکی سی اس میں گریوی بچا لینے ہیں اور سوری چاول بوائل کرنے کا اور تیہ لگانے کا پروسیجر میں ریکارڈ نہیں کرسکی وہ سیمپل سا ہے ایبری بیڈی نوز آپ کر لیجے گا ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا کیورا ایسنس ڈالا تھا یہ کیورا واتر نہیں ہے یہ کیورا ایسنس ہے اس لئے میں نے ایسنس میں ایڈ کر دیئے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہلکی ہلکی سی گریوی اس میں ہے اور بریانی میں آئل جاتا ہے زبردست قسم کا زیادہ آئل نہ ہو تو وہ پھر اپلے وے چاول لگتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کنڈیشن اس طرح کا میں نے گریوی چھوڑی تھی اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گی جناب بریانی کی گریوی کی فائنل شکل یہاں پہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی گریوی ہے اب یہاں پہ میں نے سیکریٹ انگریڈین ڈال دیا ہے ایملی کا پانی اب اینڈ میں میں نے بچا لیا وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے ہلکا ایملی میں وہ رہ جائے گا نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فائنل شکل آپ کے سامنے ہے دلیشیس یمیس پریانی is here and thanks for watching the video after a long time i hope you will support me support me again and thanks for watching color آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی color بعد میں ایڈ نہیں کیا تھا دم میں یہ جسٹ وہ ہی color ہے جو میں نے میری نیشن میں ایڈ کیا تھا thanks for watching اللہ حافظ and i hope you will share and subscribe my channel